نوویل ہے نوویل کیا آپ چاہتے ہیں بے شمار بہترین کہانیاں رومنٹک جاسوسی فلسفیانہ ڈراؤنے اور سائنسی نوویلز بہترین آوازوں سننا تو آج ہی ہمارے یوٹیوب چینل کے زیڈ آڈیو نوویلز کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نوویل کہانی اور شاعری کی نوٹفیکشن ملتی رہے جلال الدین انصر زینب کا بڑا بھائی تھا اور امامہ غائبانہ طور پر اس سے واقف تھی زینب اس کی گلاس فیلو تھی اور اس سے امامہ کا تعرف وہیں میڈیکل کالج میں ہوا تھا چند ماہ میں ہی یہ تعرف اچھی خاصی دوستی میں بدل گیا اس تعرف میں اسے یہ پتا چلا کہ وہ لوگ چار بہن بھائی تھے جلال سب سے بڑا تھا اور ہاؤس جوب کر رہا تھا زینب کے والد واپڈا میں انجینئر تھے اور ان کا گھرانہ کافی مذہبی تھا اسلام آباد سے واپسی پر اس نے زینب سے نات پڑھنے والے اس شخص کے بارے میں پوچھا زینب اس رات میں نے تمہیں فون کیا تو کوئی نات پڑھوا ہا تھا وہ کون تھا اس نے اپنے لہجے کو حب تل امکان نارمل رکھتے ہوئے کہا وہ جلال بھائی تھے ایک مقابلہ میں حصہ لینے کے لئے وہ نات یاد کر رہے تھے فون کوریڈور میں ہے اور ان کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اس لئے آواز تم تک پہنچ گئی زینب نے تفصیل سے بتایا بہت اچھی آواز ہے ان کی ہاں آواز تو بہت اچھی ہے ان کی قیرت تو نات سے بھی زیادہ خوبصورت کرتے ہیں بہت سے مقابلوں میں انعام بھی لے چکے ہیں ابھی بھی کالج میں ایک مقابلہ ہونے والا ہے تم اس میں انہیں سننا زینب تبس یہ نہیں جانتی تھی کہ امامہ کس مذہب کی تھی وہ جس طرح پردے کا خیال رکھتی تھی زینب کا خیال تھا کہ وہ کسی مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہے خود زینب بھی خاصے مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور چادہ روڑا کرتی تھی دو تین دن کے بعد امامہ جلال انصر کی نات سننے کے لئے اپنی فرینڈز کو بتائے بغیر کلاس بنک کر کے ناتوں کے اس مقابلے میں چلی گئی تھی جلال انصر کو اس دن پہلی بار اس نے دیکھا تھا کمپیر نے جلال انصر کا نام پکارا اور امامہ نے تیز ہوتی ہوئی دھڑکنوں کے ساتھ زینب سے مشابہت رکھنے والے عام سی شکل و صورت اور داڑی والے ایک چوبیس پچیس سالہ لڑکی کو سٹیج پر چڑھتے دیکھا سٹیج پر سیڑیاں چڑھنے سے لے کر راسترم کے پیچھے آ کر کھڑے ہونے تک امامہ نے ایک بار بھی اپنی نظر جلال انصر کے چہرے سے نہیں ہٹائی اس نے اسے سینے پر ہاتھ بانتے اور آنکھیں بند کرتے دیکھا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش قفے پا تیرا امامہ کا اپنے پورے وجود میں ایک لہر سی دوڑتی محسوس ہوئی حال میں مکمل خاموشی تھی اور صرف اس کی خوبصورت آواز گونج رہی تھی وہ کسی سہر زدہ معمول کی طرح بیٹھی اسے سنتی رہی اس نے کب نات ختم کی کب وہ اسٹیج سے اتر کا واپس ہوا مقابلے کا نتیجہ کیا نکلا اس کے بعد کس کس نے نات پڑھی کس وقت سارے سٹوڈنٹ وہاں سے گئے اور کس وقت حال خالی ہو گیا امامہ کا پتہ ہی نہیں چلا بہت دیر کے بعد اسے ایک دم ہوش آیا تھا اس وقت اپنے ارگر دیکھنے پر اسے احساس ہوا کہ وہ حال میں اکیلی بیٹھی تھی میں نے کل تمہارے بھائی کو نات پڑھتے سنا امامہ نے اگل دن زینب کو بتایا اچھا انہیں پہلا انام ملا ہے زینب نے اس کی بات پر مسکرائے کر اسے دیکھا بہت خوبصورت نات پڑھی تھی انہوں نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد امامہ نے پھر اس موضوع پر بات کی ہاں وہ بچپن سے ناتیں پڑھتے آ رہے ہیں اتنے قرات اور نات کے مقابلے جیت چکے ہیں کہ اب تو انہیں خود بھی ان کی تعداد یاد نہیں ہوگی زینب نے تفاخر سے کہا ان کی آواز بہت خوبصورت ہے امامہ نے پھر کہا ہاں خوبصورت تو ہے مگر ساری بات اس محبت اور عقیدت کی ہے جس کے ساتھ وہ نات پڑھتے ہیں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے اتنی محبت کے جس کی کوئی حد نہیں قرات اور نات کے علاوہ انہوں نے کبھی کوئی اور چیز نہیں پڑھی حالانکہ سکول اور کالیج میں انہیں بہت مجبور کیا جاتا رہا مگر ان کا ایک ہی جواب ہوتا کہ میں جس زبان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قصیدہ پڑھتا ہوں اس زبان سے کسی اور شخص کا قصیدہ نہیں پڑھ سکتا محبت تو ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں مگر جیسی بھائی کرتے ہیں ویسی محبت تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا پچھلے دس سالوں میں ایک بار بھی انہوں نے نماز قضا نہیں کی ہر ماہ ایک قرآن پڑھتے ہیں تم تو نات کی تعریف کر رہی ہو اگر ان سے تلاوت سن لو تو وہ بڑے فخر سے بتا رہی تھی امامہ چکچاپ اسے دیکھ رہی تھی اس نے زینب سے اس کے بعد کچھ نہیں پوچھا اگلے دن اس صبح کالج جانے کے لئے تیار ہونے کے بجائے اپنے بستر میں بھوسی رہی جویریہ نے خاصی دیر کے بعد بھی اسے بستر سے برامد نہ ہوتے دیکھ کر جنجوڑا اٹھ جاؤ امامہ کالج نہیں جانا کیا دیر ہو رہی ہے نہیں آج مجھے کالج نہیں جانا امامہ نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی کیوں جویریہ کچھ حیران ہوئی میری تبدیٹ ٹھیک نہیں ہے امامہ نے کہا آنکھیں تو بہت سرخ ہو رہی ہیں تمہاری رات کو سوئی نہیں تم کیا نہیں نین نہیں آئی اور پلیز اب مجھے سونے دو امامہ نے اس کی کسی اور سوال سے بچنے کے لئے کہا جویریہ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد اپنا بیگ اور فولڈر اٹھا کر باہر نکل گئی اس کے جانے کے بعد امامہ نے آنکھیں کھول دیں یہ بات ٹھیک تھی کہ وہ ساری رات سو نہیں سکی تھی اور اس کی وجہ جلال انصر کی آواز تھی وہ اپنے ذہن کو اس آواز کے علاوہ اور کہیں بھی فوکس نہیں کر پا رہی تھی جلال انصر اس نے زیر لب اس کا نام دورایا آخر اس کی آواز کیوں مجھے اس قدر اچھی لگ رہی ہے کہ میں اسے اپنے ذہن سے نکال نہیں پا رہی اس نے الجیوے ذہن کے ساتھ بستر سے نکلتے ہوئے سوچا وہ اپنے کمرے کی کھلی ہوئی کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی میرے بھائی کی آواز میں ساری تاثیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی وجہ سے ہے اس کے کانوں میں زینت کی آواز گنجی آواز میں تاثیر اور عشق اس نے بیچینی سے پہلو بدلا سوز قداز لوچ مٹھاس آخر کیا تھا اس آواز میں وہ اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی دنیا عشق اللہ سے شروع ہوتی ہے اور عشق رسول پر ختم ہو جاتی ہے اسے ایک اور جملہ یاد آیا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے حرانی سے سوچا عشق رسول یا عشق محمد یک دم اسے اپنے ایک عجیب سا سناٹہ اترتا ہوا محسوس ہوا اس نے سناٹہ و تاریکی کو کھوجنا شروع کیا اپنے اندر سیڑی در سیڑی اترنا شروع کیا اسے کہیں کوئی روشنی نظر نہیں آئی آخر وہ کیا چیز ہوتی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے پر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر درود لے آتی ہے عقیدت عشق محبت ان میں سے کیا ہے مجھے کچھ میں کیوں محسوس نہیں ہوتا میری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے میرے ہونٹوں پر درد کیوں نہیں آتا میری آواز میں تاثیر و لمحہ بھل کے لیے رکی اس نے زیرے لب پڑھا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا اس کی دولت ہے فق نقش کفے پا تیرا اسے اپنی آواز بھرائی ہوئی محسوس ہوئی شاید ابھی جاگی ہوں اس لیے آواز ایسی ہے اس نے اپنا گلہ صاف کرتے ہوئے سوچا اس نے ایک بار پھر پڑھنا شروع کیا کچھ نہیں مانگتا وہ ایک بار پھر رک گئی اس بار اس کی آواز میں لرزش تھی اس نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا کچھ نہیں مانگتا ہوں شاہوں سے یہ شہدہ تیرا کھڑکی سے باہر نزدیں مرکوز رکھتے ہو اس نے لرزتی بھرائی آواز اور کانپتے ہونٹوں کے ساتھ پہلا مصرہ پڑھا پھر دوسرا مصرہ پڑھنا شروع کیا اور رک گئی کھڑکی سے باہر خلا میں گھورتے ہوئے وہ ایک بار پھر جلال انصر کی آواز اپنے کانوں میں اترتی محسوس کر رہی تھی بلند صاف واضح اور آزان کی طرح دل میں اتر جانے والی مقدس آواز اسے اپنے گالوں پر نمی محسوس ہوئی یک دم وہ اپنے ہوش آواز میں آئے وہ پتا چلا کہ وہ رو رہی تھی کچھ دیر جیسے بے یقینی کے عالم میں وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں دونوں آنکھوں پر رکھے دم بخود کھڑی رہی اس نے اپنے آپ کو بے بسی کی انتہا پر پایا آنکھوں پر ہاتھ رکھے وہ آہستہ آہستہ گھٹنوں کے بل وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور اس نے پوٹ پوٹ کر رونا شروع کر دیا انسان کے لئے سب سے مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے جب اس کا دل کسی چیز کی گواہی دے رہا ہو مگر اس کی زبان خاموش ہو جب اس کا دماغ چلا چلا کر کسی چیز کی صداقت کا اقرار کر رہا ہو مگر اس کے ہونٹ ساکت ہوں امام حاشم کی بھی اپنی زندگی اسی مرحلے پر آن پہنچی تھی جو فیصلہ وہ پچھلے دو تین سالوں سے نہیں کر پا رہی تھی وہ فیصلہ ایک آواز نے چند دنوں میں کروا دیا تھا یہ جانے یہ کھوجے یہ پرکے بغیر کے آخر لوگ کیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں آخر کیوں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جاتی ہے اس نے اتنے سال اپنے نبی کے قصیدے سنے تھے اس پر کبھیر قطاری نہیں ہوئی تھی کبھی اس کا وجود موم بن کر نہیں پگلا تھا کبھی اسے کسی پر رشک نہیں آیا تھا مگر ہر بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھتے دیکھتے اور سنتے واجیب سی کیفیات کا شکار ہوتی تھی ہر بار ہر دفعہ اس کا دل اس نام کی طرف کھینچا چلا آتا تھا اور سبیحہ کے پاس نہ جانے کے اس کے سارے ارادے بھاپ بند کر اڑ گئے تھے جلال انصر کی آواز تاریکی میں نظر آنے والے جگنوں کی طرح تھی جس کے تاقب میں وہ بینا سوچے سمجھے چل پڑی تھی میں تجھے عالم اشیاء میں بھی پا لیتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ عالم بالا تیرا امامہ کے لئے وہ ایک نئے سفر کا آغاز تھا وہ پہلے کی طرح باقائدگی سے سبیحہ کے پاس جانے لگی ان اجتماعات میں شرکت نے اسے اگر ایک طرف اپنے فیصلے پر استقامت بخشی تو دوسری طرف اس باقی ماندہ شبھات کو بھی دور کر دیا مذہب تبدیل کرنے کا فیصلہ امامہ کے لئے کوئی چھوٹا یا معمولی فیصلہ نہیں تھا اس ایک فیصلے نے اس کے زندگی کے ہر معاملے کو متاثر کیا تھا وہ اب اسچت سے شادی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ غیر مسلم تھا اسے جل یا بردیر اپنے گھر والوں سے علیدگی کی بھی اختیار کرنی تھی کیونکہ وہ اب ایسے کسی ماحول میں رہنا نہیں چاہتی تھی جہاں اسلام شعائر اور عقائد میں اتنے دھڑلے سے تحریفات کی جاتی تھی وہ اس پیسے کے بارے میں بھی شکوک کا شکار ہونے لگی تھی جو اسے اپنے تعلیم اور دوسرے اخراجات کے لئے حاشم مبین کی طرف سے ملتے تھے چند سال پہلے تک پریوں کی کہانی نظر آنے والی زندگی یک دم ایک ڈراؤن خواب میں تبدیل ہو گئی تھی اور زندگی کے اس مشکل راستے کا انتخاب اس نے خود کیا تھا اسے بعض دفعہ حیرت ہوتی تھی کہ اس نے اتنا بڑا فیصلہ کس طرح کر لیا اس نے اللہ سے استقامت ہی مانگی تھی اور اسے استقامت سے نوازا گیا تھا مگر وہ ابھی اتنی کم عمر تھی کہ خدشات اور اندیشوں سے مکمل پیچھا چھوڑا لینا اس کے لئے ممکن نہ تھا اے ماما تم فیلحال اپنے والدین کو مذہب کی تبدیلی کے بارے میں نہ بتاؤ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ اس وقت نہ صرف تم آسانی سے اسٹر سے شادی سے انکار کر سکتی ہو بلکہ انہیں اپنے مذہب کی تبدیلی کے بارے میں بھی بتا سکتی ہو سبیہ نے ایک بار اس کے خدشات سننے کے بعد اسے مشورہ دیا میں اس پیسے کو اپنے اوپر خرچ کرنا نہیں چاہتی جو میرے بابا مجھے دیتے ہیں اب جبکہ میں جانتی ہوں کہ میرے والد ایک جھوٹے مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں یہ جائز تو نہیں ہے کہ میں ایسے شخص سے اپنے اخراجات کے لئے رقم لوں تم ٹھیک کہتی ہو مگر تمہارے پاس فیلحال کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے بہتر ہے تم اپنی تعلیم مکمل کر لو اس کے بعد تمہیں اپنے والد سے بھی کچھ نہیں لینا پڑے گا سبیہا نے اسے سمجھایا سبیہا اگر اسے یہ راہ نہ دکھاتی تب بھی ماما اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی اس میں فیلحال اتنی حمد نہیں تھی کہ اپنے زندگی کی سب اسے بڑی خواہش چھوڑ دیتی اس وقت رات کے دس بجے تھے جب وہ سینما سے باہر نکل آیا تھا اس کے ہاتھ میں اب بھی پاپ کاؤن کا پیکٹ تھا اور وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا پاپ کاؤن کھاتے ہوئے سڑک پر چل رہا تھا آدھا گھنٹہ تک سڑکیں ناپتے رہنے کے بعد اس نے ایک بہت بڑے بنگلے کی گھنٹی بجائی تھی صاحب کھانا لگاؤں لاؤنج میں داخل ہونے پر ملازم نے اسے دیکھ کر پوچھا نہیں اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا دودھ نہیں وہ رکے بغیر وہاں سے گزرتا چلا گیا اپنے کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کر لیا کمرے کی لائٹ آن کر کے وہ کچھ دیر بے مقصد ادھر ادھر دیکھتا رہا پھر باتروم کی طرف بڑھ گیا شیونگ کٹ نکال کر اس کے اندر سے ایک ریزر بلیڈ نکال لیا اور اسے لے کر بیڈروم میں آ گیا اپنے بیڈروم میں بیٹھ کر اس نے سائٹ ٹیبل پر پڑا ہوا لیمپ جلایا اور بیڈروم کی ٹیوب لائٹ بند کر دی ریزر بلیڈ کے اوپر موجود ریپر کو اتار کر وہ کچھ دیر لیمپ کی روشن میں اس کی تیز دھار کو دیکھتا رہا پھر اس نے بلیڈ کے ساتھ اپنے دائیں ہاتھ کی کلائی کی رگ کو ایک جھٹکے سے کاٹی دیا اس کے موں سے ایک سسکی نکلی اور پھر اس نے ہونٹ بھینچ لیے وہ اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنے کی کوشش کر رہا تھا اس کی کلائی بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھی اور خون کی دھار اب سیدھا کارپٹ پر گر کر اس میں جذب ہو رہی تھی اس کا ذہن جیسے کسی گہرے کھائی میں جا رہا تھا پھر اس نے کچھ دھماکے سنے تاریکی میں جاتا ہوا ذہن ایک بار پھر جھماکے کے ساتھ رشنی میں آ گیا شور اب بڑھتا جا رہا تھا وہ فوری طور پر شور کی وجہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اس نے ایک بار پھر اپنی آنکھیں کھول دی مگر وہ کسی چیز کو سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ سو رہی تھی جب ہڑھ بڑھا کر اٹھ بیٹھی کوئی اس کا دروازہ بجا رہا تھا امامہ امامہ وہ سیم دروازہ بجاتے ہوئے بلند آواز میں اس کا نام پکار رہا تھا کیا ہوا ہے کیوں چلہ رہے ہو پر ارازہ کھولتے ہی اس نے کچھ حواس باختگی کہ عالم میں وسیم سے پوچھا جس کا رنگ ہوا ہوا تھا فرسٹ ایڈ باکس ہے تمہارے پاس وسیم اسے دیکھتے ہی فوراں پوچھا ہاں کیوں وہ مزید پریشان ہوئی بس اسے لے کر میرے ساتھ آ جاؤ وسیم نے کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا کیا ہوا اس کے پیروں کے نیچے سے جیسے زمین کھسکنے لگی چوچو نے پھر خودکشی کی کوشش کی ہے اپنی کلائی کاٹ لی ہے اس نے ملازم آیا ہوا ہے نیچے اس کا تم میرے ساتھ چلو امامہ نے بے اختیار اتمنان بھرا سانس لیا تمہارے اس دوست کو منٹل ہسپٹل میں ہونا چاہیے جس طرح کی حرکتیں کرتا پھرتا ہے امامہ نے ناغواری سے اپنے بیٹ پر پڑا ہوا دبتا آرتے ہوئے کہا میں تو اسے دیکھتے ہی بھاگ آیا ہوں ابھی وہ ہوش میں ہے اس نے مڑ کر امامہ کو بتایا وہ دونوں اب آگے پیشے سڑھیاں اتر رہے تھے تم اسے ہسپٹل لے جاتے امامہ نے آخری سڑھی پر پہنچ کر کہا وہ بھی لے جاؤں گا پہلے تم اس کی کلائی وغیرہ تو بند ہو خون تو بند ہو وسین میں اسے کوئی بہت اچھی قسم کی فرس ایڈ نہیں دے سکتی پتہ نہیں اس نے کس ریز سے کلائی کاٹی زخم کتنا گہرا ہے اس کے اپنے گھر والے کہاں ہیں بات کرتے کرتے امامہ کو خیال آیا اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں صرف ملازم ہیں وہ تو کوئی فون کال آئی تھی جس پر ملازم اسے بلانے کیلئے گا جب اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تو پریشان ہوگا دوسرے ملازموں کے ساتھ مل کر اس نے دروازہ توڑا وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اب اپنے گھر سے باہر نکل آئے ہمارا یہ دوز جو ہے نا امامہ نے کچھ ناراضی کے عالم میں وسین کے ساتھ چلتے ہوئے سالار کے بارے میں کچھ کہنا چاہا مگر وسین میں غصے میں پلٹ کر اس کو جھڑک دیا فارگاٹ سے اپنی لامت ملامت بند نہیں کر سکتی تم اس کی حالت سیریس ہے اور تم اس کی برائیوں میں مصروف ہو ایسی حرکتیں کرنے والوں کے لئے میرے پاس کوئی ہمدردی نہیں ہے وہ دونوں سالار کے لاؤنج میں پہنچ چکے تھے چند قدم چلنے کے بعد وسین ایک موڑ مڑا اور کمرے کے اندر داخل ہو گیا امامہ اس کے پیچھے ہی تھی مگر پھر جیسے کرنٹ کھا کر رک گئی کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی سامنے قد آدم کھڑکیوں پر کچھ موڈلز اور ایکٹریسز کی بڑی بڑی اوریاں تصویریں اس طرح لگائی گئی تھیں کہ ایک لمحے کے لئے امامہ کو یوں لگا جیسے وہ تمام لڑکیاں حقیقی طور پر اس کمرے میں موجود ہیں اس کا چہرہ سرخ ہو گیا ایک طرف بیڈ پر پڑے ہوئے زخمی کے بارے میں اس کی رائے کچھ اور خراب ہو گئی وہ تصویریں اس کے کردار کی پستی کا ایک اور ثبوت تھیں اور کمرے میں تین چار لوگوں کی موجودگی میں اس کے لئے وہ تصویریں خاصی خفت اور شرمندگی کا باعث بن رہی تھی ان تصویروں سے نظریں چھراتے ہوئے وہ تیز رفتاری سے ڈبل بیڈ کی طرف آگئی جہاں سالہ اور سکندر لیٹا ہوا تھا وسیم اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا فرسٹ ایڈ باکس کھول رہا تھا جبکہ امامہ کا بڑا بھائی سالار کی اس کلائی کو بیڈ چھیٹ کے ایک لٹکے ہوئے کونے کے ساتھ دبا کر کون روکنے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ خود سالار نشے میں ڈوبے ہوئے کسی انسان کی طرح اپنا ہاتھ چھوڑانے کی کوشش کر رہا تھا وہ وسیم اور وہاں ملازموں سے کچھ کہہ بھی رہا تھا امامہ کے آگے بڑھتے ہی اس کے بڑے بھائی نے اس کرسی کو چھوڑ دیا جس پر وہ بیٹھے ہوئے تھے اس کے زخم کو دیکھو میں نے چادر سے خون روکنے کی کوشش کی ہے مگر میں کامیاب نہیں ہوا انہوں نے اس کی کلائی امامہ کو تھماتے ہوئے کہا امامہ نے کرسی پر بیٹھتے ہی اس کی کلائی کے گرد لپٹا ہوا کونہ ہٹایا زخم بہت گہرا اور لمبا تھا ایک نظر ڈالتے ہی اس سے اندازہ ہو گیا تھا سالار نے پھر ایک جھٹکے کے ساتھ اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی مگر امامہ مضبوطی سے کلائی کہ کچھ نیچے سے اس کا بازو پکڑے رہی وسیم بس بینڈیج نکال دو یہ زخم بہت گہرا ہے یہاں کچھ نہیں ہو سکتا بینڈیج کرنے سے خون رک جائے گا مگر تم لوگ اسے ہسپٹل لے جاؤ اس نے ایک نظر نیچے کارپٹ پر جذب ہوتے خون پر ڈالی وسیم تیزی سفٹس ایڈ باکس میں سے بینڈیج نکالنے لگا سالار نے بیڈ پر لیٹے لیٹے اپنے سر کو جھٹکا دیا اور آنکھیں کھولنے کی کوشش کی اس کی آنکھوں کے سامنے اب دھندلاہت سی تھی مگر اس کے باوجود اس نے اپنے بیڈ سے کچھ فاصلے پر بیٹھی ہوئی اس لڑکی اور اس کے ہاتھ میں موجود اپنے بازو کو دیکھا کچھ مشتعل ہو کر اور اس نے ایک اور جھٹکے کے ساتھ اپنا ہاتھ اس لڑکی کے ہاتھ سے آزاد کرانی کی کوشش کی ہاتھ آزاد نہیں ہوا مگر درد کی ایک تیز لہر نے بے اختار اسے کر رہنے پر مجبور کر دیا اسے چند لمحوں کے لئے یہی محسوس ہوا تھا جیسے اس کی جان نکل گئی مگر اگلے ہی لمحے وہ ایک بار پھر ہاتھ چھوڑانے کی کوشش کر رہا تھا تم لوگ دفع ہو جاؤ یہاں سے کہاں سے آگئے ہو اس نے کچھ مشتعل ہو کر لڑکھڑاتے لہجے میں کہا یہ میرا کمرہ ہے تم لوگوں کو اندر آنے کی جرت کیسے ہوئی تم تم وسیم تم تفع ہو جاؤ اس نے بلند آواز میں مگر لڑکھڑاتی زبان سے کہا امامہ نے اس کے موں سے نکلنے والی گالی کو سنا ایک لمحے کے لئے اس کے چہرے کا رنگ بدلا مگر وہ پھر اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے بیٹھی رہی اس نے وسیم سے کارٹن لے کے کر رہتے ہوئے سالار کی کلائی کے زخم پر رکھ دی جو ہاتھ کو کھینچنے اور ہلانے سے باز نہیں آ رہا تھا اور وسیم کے ہاتھ سے لے کر لپیٹنا شروع کر دیا سالار نے دھندلائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنی کلائی کے گرد کسی چیز کی نرمی کو محسوس کیا کچھ بے بسے اور جھنجلاہٹ کے عالم میں سالار نے اپنے بائیں ہاتھ کے زور سے اپنے دائیں ہاتھ کو چھڑانے کی کوشش کی تھی دھندلائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس کا آگے بڑھنے والا بائیں ہاتھ لڑکی کے سر سے ٹکرایا تھا اس کے سر سے نہ صرف ٹپٹہ اترا تھا بلکہ اس کے بال بھی کھل گئے تھے امامہ نے ہڑبلا کر اسے دیکھا جو ایک بار پھر اپنا بائیں ہاتھ آگے لا رہا تھا امامہ نے اپنے بائیں ہاتھ سے اس کی کلائی کو پکڑے رکھا جبکہ دائیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی بینڈی چھوڑ کر اپنی پوری قوت سے اپنا دائیں ہاتھ اس کے دائیں گال پر سے مارا تھپڑ اتنا زناٹے دار تھا کہ ایک لمحے کے لئے سالار کی آنکھوں کے سامنے چھائی ہوئی دھن چھٹ گئی کھلے مور آنکھوں کے ساتھ دم بخش اس نے اس لڑکی کو دیکھا تھا جو سرخ چہرے کے ساتھ بلند آواز میں اس سے کہہ رہی تھی اب اگر تم ہلے تو میں تمہارا دوسرا ہاتھ بھی کٹ دوں گی سنا تم نے سالار نے اس لڑکی کے آقب میں وسیم کو کچھ کہتے سنا مگر وہ کچھ سمجھ نہیں پایا اس کا ذہن مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب چکا تھا مگر اس نے پھر ایک آواز سنی نسوانی آواز اس کا بلڈ پریشر چیک کرو سالار کو بے اختیار چند لمحے پہلے اپنے گال پر پڑھنے والا تھپڑ یاد آیا وہ چاہنے کے باوجود آنکھیں نہیں کھول سکا نسوانی آواز ایک بار پھر گنجی تھی مگر اس بار وہ اس آواز کو کوئی مفہوم نہیں پہنا سکا اس کا ذہن مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب گیا تھا